میرے پیارے پیانے بھائی جو ان میں ترکیس ہو آپ آج ہم بات کرنا ملے سرینیڈون ایم کیپسول کے بارے میں ان اس کیپسول کے کیا فائدہ کیا لگ سانش نمہ پرجان کا جانہ ملے ہو چلیے دوستو بڑی شٹارٹ کرتے ہیں دوستو جو ہماری بوڈی میں ویٹامین کی کمی ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے یہ پروڈیکٹ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو نیوٹلیس فیرنیس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو سرین میں کمجوری ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو سرین کی ایمیونیٹی کم ہونا اگر آپ اپنی ایمیونیٹی کو بڑھانا چاہتے ہو اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو سرین میں آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا جب آپ کام کرتے ہو تو جلتی تھکان محسوس کرنے لگتے ہو اگر آپ اس تھکان کو دور کرنا چاہتے ہو تو آپ اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر د اس میں کیا ہوتا ہے پاؤں کی نشے کمجور ہونے لگتی ہے اور نسوں میں درد ہونے لگتا ہے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو خون کی کمی ہونا ربی سی کے قارن اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو سیجر ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو فیڈس ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو ایمونیسی ہائی کو کم کرتا ہے یہ ہے پروڈیکٹ یا پھر دوستو ویٹامین لوز ہو جانا اگر آپ اپنے ویٹامینوں کو ہائی کرنا چاہتے ہو بڑھانا چاہتے ہو اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو ماسپیسیوں میں درد رہتا ہو اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو ایتھلیکسی ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو اگر آپ کسی پولیس کی تیاری یا پھر آپ اپنی ہائٹ بڑھانے کی تیاری کر رہے ہو یعنی کہ آپ صبحی صبح مورننگ میں آپ دوڑتے ہو اس میں اگر آپ کے دوڑنے کے قارن پیروں میں درد ہوتا ہے نصروں میں درد ہوتا ہے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو میری پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیہ شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر 2 کسی بھی پرکار کی انیہ میڈیشین یا کسی بھی انیہ پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکورڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھیں تو دوستو دیس آئی نیرون ام کی اپسول کی فنفرمیشن فل جان گئے دوستو اگر آپ مانشن پڑھنے ہیں تو شینل کو سبسکرائب کریں اور سوٹو کو زیادہ شیئر کریں شیئر کریں